اس وقت میں اوقاف حال پشاور میں موجود ہوں اور یہاں پر آج رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہے اس وقت اجلاس جاری ہے اور رویت حلال کمیٹی کے مرکزی چیئرمن عبدالخبید آزاد صاحب بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں وہ یہاں پر چھان دیکھنے کی کوشش اس وقت کر رہے ہیں کافی سارے اوقاف کے لوگ جو ہیں اور دیگر محکم موسمیات کے افسران بھی یہاں پر موجود ہیں چونکہ پشاور میں آج مطلع عبرالود ہے اور جو چاند نظر آنے کے چانسز ہیں وہ انتہائی کم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پشاور میں موسم جو ہیں وہ کافی زیادہ عبرالود ہے اور بہت چانسز کم ہیں لیکن پھر بھی یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں اور خیبر وقت انخواہ کے دیگر علاقوں سے جو ہی شہادتیں محصول ہوگی تو تب جا کے ان شہادتوں پر فیصلہ ہوگا کہ کل پہلا روزہ ہے یا نہیں ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی تعداد میں ہاں پر لوگ جمع ہوئے ہیں مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب بھی ہے اس میں سے میڈیا کے نمائندے بھی بڑی تعداد میں اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں لیکن چونکہ جزا کے پہلے میں نے کہا کہ یہاں پر چانسل انتہائی کم ہے چونکہ آسمان پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادل چائے ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پشاور سے کوئی شہادت محصول ہو یا یہاں سے چاند نظر آ جائے لیکن پھر بھی جو یہاں پر موجود عاملہ ہے وہ کوشش کر رہے ہیں مولانا عبدالخیر آزاد اوقاف کے افسران محکم موسمیات کے دیگر جو لوگ ہیں وہ تمام کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں سورج جو غروب ہونے کا وقت ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد باقیدہ یہ لوگ نیچے اوقاف حال میں بیٹھیں گے اور وہاں پر اگر صوبے کے کوئی دیگر ظلے یا علاقے میں لوگ چاند دیکھتے ہیں تو وہ فوری طور پر یہاں پر ان لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں اور شہادتیں یہاں پر وہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ پشاور میں جو روایتی رویت احلال کمیٹی ہے جہاں جو اندرونی شہر اندر بیٹھتی ہیں مسجد مابد خان مسجد قاسم علی خان میں اور اس اجلاس کی صدارت جو ہیں وہ پپلزے صاحب کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی شہادتیں آپ دے سکتے ہیں اگر کسی بھی علاقے میں اس وقت چاند نظر آ رہا ہے یا مطلع عبرالود نہیں ہے تو وہ کر سکتے ہیں کہ اپنا جو شہادت ہیں وہ فون پر بھی کر سکتے ہیں پشاور آ کے بھی شہادتیں یہاں پر موصول ہوگی اور اس کے بعد باقیدہ اعلان ہوگا لیکن پشاور میں اس وقت چانسز بالکل کم ہیں یہ مولانا عبدالخیر آزاد صاحب اس وقت یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم سیر یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور آپ کے خیال میں چانسز ہے کے نہیں ہے یہاں پر شاور میں چانسز بہت تم ہے البتہ محکمہ مسلمیات نے صبح بھی ایک خبر دیتی کہ آج چانسز کم ہیں پھر بھی یہاں پر اجلاس بلالیے گا محکمہ مسلمیات کے لوگ کر رہے ہیں ان کے کہنا ہے کہ چانسز آگڑی ہے تین تالیس منٹ تک آج اوپ اوپ پہ ہوگی لیکن نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر بادل ہیں یہ نہیں ہے کہ چانس کی پیداش نہیں ہوئی ہے چانس کی پیداش ہو چکی ہے یہ خود مان رہا ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ نہیں دیکھا جا سکے دوسرے علاقوں میں امکان ہے کہ یہاں لوگ اپنے اگر کہیں پر مطلب ہے یا لوگوں کے بعد شہادتیں آئی ہیں تو کس طرح وہ ان لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں یا پاپولزے صاحب کو خبردار ہے کیا خیال ہے آپ کا اس مرتبہ میرے خیال میں روزہ یہ کی ہوگا امکان بلکل کم ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں دوپ یعنی یہ دیکھ سکتے ہیں اسمان میں کالے بادل ہیں تو یہاں پہ جب دائرک یہ نہ دیکھ سکیں تو شاید دوسرے علاقے کی گواہی یہاں پہ قبول کرتے ہیں یا نہیں یہاں بھی دیکھا جائے گا پس سے پہلے تو پشاور میں یا پشاور یا خیبر بختونخواہ کے جو شہادتی وہ اکثر قبول نہیں ہوتی تھی پہلے ہم نے دیکھا تو آپ کیا سمجھتے کہ اس سال بھی ایسا ہوگا یا پشاور میں ہے تو پشاوریوں کے یا خیبر بختونخواہ کے لوگوں کا پہلے جو بجلاس کے لیے یہاں پر پشاور منتخب کیا گیا تو بہت بڑی ایک مینیو بہت زیادہ اس مینیو کا کیا سیندہ بہت سے صحافی اس مینیو کو دیکھنے کے لیے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے آئے تھے لیکن یہاں پہ سادہ پانی چاہ اور بسکٹ سے ان میں منگو کا توازو کیا گیا کہہ رہے ہیں ان کا ہمیں آپ میڈیا کی وجہ سے ہمیں بھی کانے سے میروم ہوئے اور آپ لوگوں بھی میروم ہوئے ہوئے تھے یہ آپ لوگوں نے خبر سنائی کیا ابھی ٹائم کیا ہے اور آپ ناظرین کو کیا کہیں کہ کب تک جی بلکل اس وقت جسا کہ پہلے میں نے کہا کہ اوقاف کے جو کی کنسن آتارٹیز ہے اور اس کے لیوہ عام محکمہ موسمیات کے لوگ یہاں پر اکٹے ہوئے ہیں اور وہ سب کے سب یہاں پر چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس وقت چونکہ اسمان پر بادل چائے ہوئے ہیں موضان عبدالخبیر آزاد صاحب اس وقت میڈیا سے گفتو گو کر رہے ہیں ایک سیکنڈ میں کوشش کر رہا ہوں یہ میڈیا تھاک اس وقت کر رہے ہیں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ میڈیا تھاک لائیو دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں خواہ ٹھیک کھے خواہ ٹھیک کھے رہے ہیں رہے ہیں موسیقی 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 مولانا صاحب کی مختصر گفتگو آپ نے سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ چاند چونکہ یہاں سے اب نظر آنے کی چانسز بہت زیادہ کم ہیں اس لئے وہ نیچے گئے ہیں اجلاز کر رہے ہیں اور نیچے جتنے بھی لوگ ہیں خیبر پختون فاسے ہیں یا پورے ملک سے وہ مختلف ٹلیفون لائن پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں دیگر جو ذرا ہیں وہ استعمال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کئی پر کسی کو چاند اس وقت نظر آیا ہوا ہے تو وہ آوکاف کے مرکزی کمیٹی سے یا جو مقامی کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں وہ فردر جا کے ان لوگوں کو انفارم کریں گے اور جب شہادتیں یہاں پر مکمل ہوگی اور شریعت کے مطابق جتنی شہادتوں کی ضرورت ہوگی وہ مکمل ہو جائیں گے تو باقیدہ نیچے ایک پرس کانٹرس ہوگی اور اس پرس کانٹرس میں جو روزے کا باقیدہ اعلان ہے وہاں پر کیا جائے گا لیکن چونکہ پہلے بھی میں نے کہا کہ پشاور میں چانسز بہت زیادہ کم ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ پشاور کی اس وقت صورتحال ہے گہرے بادل چاہے ہوئے ہیں پورے پشاور میں اور یہاں پر میڈیا کے بہت زیادہ نمائندے بھی یہاں پر اس وقت موجود ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں لیکن کوئی شہادت اس وقت موصول نہیں ہوئی فیل حال کے لیے یہ کافی ہے تھوڑی دیر بعد جب پرس کانٹرس ہوگی تو ہم دوبارہ لائیو آئیں گے اور آپ لوگوں کو روزے کے حوالے سے جو بھی خبر ہو تو آپ کو اس پیچ سے انفارم کریں گے تینک یو سو مچ